موسیقی ستہ میں آنے کے بعد عمران خان نے دوسری بار اپنی میڈیا ٹیم کو بدلا عمران خان نے سینٹ صدق سے شبلی فراز کو پاکستان کا نیا سوچنا منطری نیوکت کیا ہے فراز پرکھا دیونگت اردو کوی احمد فراز کے بیٹے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ سائے کی طرح ساتھ چلنے والی سوچنا اور پرسارن معاملے میں پردان منطری کی وشش سلہکار ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے ڈاکٹر فردوس کو اس پد پر 18 اپریل 2019 کو منطری مندل میں پھیر بدل کے بعد نیوکت کیا گیا تھا فردوس کی جگہ سینہ کے ریٹائر پورو پروکتہ لیفٹینین جنرل عسیم سلیم باجوا کو عمران خان نے اپنی ٹیم میں جگہ دی وائرس بڑے گا اور زیادہ کیسز آئیں گے ایسے معاملات کے اندر آپ کے ہسپٹلز آپ کے میڈیکل سسٹم ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ناکافی ہے یہی وجہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے کہ عمران خان کے جو فیصلہ سازی اس فیصلہ سازی کے اوپر سوالات پھڑے ہو رہے ہیں اور وہ فیصلہ سازی ان کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دیسیجن میکنگ پاور نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل سٹیندھ بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے دراصل عمران سرکار کو لگتا تھا کہ ان کے کاموں کا پرچار جنتہ کے بیچ ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے ان کا میڈیا مینجمنٹ کمزور ہے میڈیا بھی عمران پر لگاتار حملے کر رہا تھا جس کے بعد اپنے کاموں کو لوگوں اور میڈیا تک صحیح پری پیکش میں پہنچانے کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا حالانکہ جانکار بتاتے ہیں کہ اس سے ان کی چھوی سدھرنے والی نہیں جب تک کی وہ کوئی ٹھوس کام نہیں کرتے عمران خان نے اپنی ٹیم تو بدل دی لیکن پاکستان کی قسمت کیسے بدلیں گے جہاں بھک مری سے بڑی آبادی ترست ہے آلو بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے پاکستان میں کئی جگہوں پر آلو پچاس سے ستر روپے کیلو ہے پیاس ستر روپے کیلو ٹماٹر ساٹ روپے کیلو کیلہ ایک سو اسی روپے درجن ہے یہ تو بس بانگی بھر ہے آرثک موچے پر فسدی اس ملک کے لیے کرونا کال بن کر آیا ہے ورلڈ بینک نے پاکستان کو چہتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ایک دشملہ تین سے دو دشملہ دو فیزدی تک جیڈی پی اس سال سمٹ کر رہ جائے گی وہیں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جیڈی پی ایک دشملہ پانچ فیزدی رہے گی ایسے میں پاکستان کے پی ایم کے لیے کئی مورچوں پر چنوتیاں ہیں عمران بھول گئے کہ یہ کھیل کا میدان نہیں یہ سیاست کی رپٹیلی راہے ہیں جہاں ایک ایک فیصلے کی سکریننگ ہوتی ہے اور پاکستان جیسے ملک میں حکمران کا کیا حشر ہوتا ہے اتحاس گواہ ہے موسیقی